کبھی بھی فیصلہ کرنے کا اگر موقع ملے تو یک طرفہ سن کر کوئی فیصلہ نہ کریں اسی طرح یک طرفہ سن کر کوئی رائے قائم نہ کریں عموماً ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم یک طرفہ سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں یک طرفہ سن کر رائے قائم کر لیتے ہیں یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ غلط ہے حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے تو جب بھی موقع ملے فیصلہ کر دے گا کہ جب بھی کسی کی کوئی بات سنیں تو دو طرفہ سنا کریں دونوں فریقین کی سنا کریں تاکہ بات ہمارے سامنے کیلئے ہو کسی بھی موقع پر ہوں زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہوں اللہ آپ کو توفیق دے فیصلہ کریں حق پر فیصلہ کریں اور حق پر فیصلہ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ دونوں فریقین کی سنیں دونوں کی بات مکمل سنیں اموراً جو ہے اپنے کی بات سن لی جاتی ہے اور فیصلہ کر لیا جاتا ہے بے شک اپنا ہے ٹھیک ہے مگر دوسرے کی بھی بات سنا کریں دونوں کی بات سن کر جو حق سامنے آئے جو بات جو حق سامنے آئے اس کو پھر فیصلہ ہو حق سے پیشے بھی نہیں بھاگنا چاہیے جب حق سامنے آ جائے تو اسے تسلیم بھی کرنا چاہیے عمومن یہ بھی ہوتا ہے کہ حق جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو اسے تسلیم نہیں کرتے حق جب سامنے آ جائے تو اسے تسلیم کریں اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے